پاکستان اور انڈیا دونوں کے اندر ہزاروں نیوز چینلز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہزاروں ٹی وی ڈی بیٹس ہوتی ہیں پولیٹیکل ایونٹس ڈسکس ہوتے ہیں گیسٹ آتے ہیں پولیڈیشنز آتے ہیں کومنٹیٹرز آتے ہیں نیوز بولیٹنز ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں ہر ایشو کے اوپر لمبی لمبی ٹرانس میشنز ہوتی ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن اور انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ جو ڈسکس ہوتا ہے یہ ایکچلی انفارم کر رہا ہے آپ کو اور جو اس کو دیکھے گا اس کو آج کے ایشوز کے بارے میں سمجھ آئے گی انڈرسٹیننگ ہوگی لیکن آن تا کانٹری کچھ بھی نہیں ہو رہا جو نیوز کی آڈیس ہے وہ اتنی انسائٹ فل نہیں ہے وہ صرف خبر دیکھ رہی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا یا اس کا اسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں ہے ایسا ایسا کیوں ہے کہ ٹی وی چینلز فلوسیفی کے اوپر پروگرامز نہیں کرتے ہسٹری کی اوپر پروگرام کر کے ایجوکیٹ نہیں کرتے بچوں کو ان کو سائنس کے بارے میں ٹی وی پر پروگرامز کے اندر بٹھا کے ایجوکیٹ نہیں کرتے پڑھاتے نہیں ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک گیسٹ کو بلا کے خاموشی سے اس کی بات نہیں سنتے بار بار بات کاٹتے ہیں بار بار بریک لیتے ہیں بار بار اس ڈسکشن کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں اور وہ ساری ڈسکشن پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی وہیں کی وہیں رہتی ہے ایسا کیوں ہے کہ ایک پورے گھنٹے کا آپ شو دیکھ لیں آپ کے نالج میں کچھ ایڈ نہیں ہوتا ان اینکرز کے شو دیکھ کر یہ سب وہ سوال ہیں جو میڈیا کو لے کے آپ کے ذہن میں آتے ہیں میرے ذہن میں بھی تھے اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ theoretically یہ وجہ کیا ہے کہ television is not a serious medium of communication آج سے 3-4 سال پہلے جب میں نے میڈیا جوائن کیا تو میں نے سوچا کہ مجھے معلوم ہے باقی انگرز اتنا پڑتے نہیں ہیں they don't like books they don't like insight they don't like curiosity وہ اس چیز کو value نہیں کرتے they just want to appear on a television program with well suited outfit and good touch ups that's all اس کے علاوہ کوئی خاص priority نہیں ہے تو میں نے اس طرح سے start کیا کہ اگر میں serious کام کروں گا تو somehow ایک value develop ہوگی کیونکہ audience are craving for it because I was one of those audiences جو کہ چاہ رہا تھا کہ یا ٹی وی پہ کچھ تو information ملے کوئی تو insightful debate ہو کوئی serious discussion ہو کوئی philosophical debate ہو تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ایک different flavor create کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ بنانے کی اس طرح سے تو جب آئے تو دیکھا یہاں تو rules of engagement ہی کچھ اور ہیں اور میرے ذہن نے بھی یہی سب تھا لیکن وہ سب clear ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار چند سالوں پہلے کی بات ہے ایک جگہ کام کرتا تھا پہلے میں تو میں نے ایک بڑی serious transmission کی کشمیر کے issue کے اوپر کوئی مسئلہ تھا اس پہ میں نے questions کیے international law سے related میں نے UN کی resolutions court کی اس کے اوپر میں نے bilateral treaties کو court کیا اس کے اوپر پاکستان انڈیا کی جو bilateral relations رہے ہیں پہلے اس پہ discussion کی اس سارا کچھ کر کے میں transmission کو finish off کر کے اپنے manager کے کمرے میں گیا اور مجھے امید تھی کہ he will lord me that well done young man but what he said was astounding اور آج تک میرے وہ ذہن میں جو چیز ہے وہ کھٹکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ he said to me کہ یار یہ ساری serious کتابی باتیں نا ٹی وی کے اوپر نہیں چلتی ہیں اگر آگے بڑھنا ہے اب یہ جملہ غور سے سنیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اگر آگے بڑھنا ہے تو تماشا لگانا سیکھو تماشا لگانا you should know that how to develop a circus out of an argument that is your only guarantee of success in the news industry اور یہ صرف یہاں نہیں ہے یہ میں صرف جس چینل کی بات کر رہا ہوں پہلے جس میں میں کام کیا کرتا تھا اس کی بات نہیں ہے یہ overall ایک attitude ہے mass media کا کہ serious discussion ٹیلی ویئن پہ نہیں ہو سکتی تب مجھے clear ہوا کہ no this is not the place for you اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب میں نے دیکھا کہ جو سب سے successful لوگ ہیں وہ وہ ہیں جو جتنا sensationalize کر کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں ان کے narratives بھی massively sensational ہیں جذبات سے بھرے پڑے ہیں ہر بات کے اندر جذباتی ہو کے اونچا بولنا چیخنا ٹھیک ہے variations کے نام پہ تباہ کر دینا news کے decorum کو جو کہ ایک serious چیز تھی اس کو تباہ و برباد کر کے اس کو expression کا نام دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پروگرام اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی ایسے ہے کہ anchor وہ اچھا ہے جو کسی کو بولنے نہ دے بات کاٹی جائے بدتمیزی کرے اسے کہے اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے کیوں ایسا ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ سب heroes تو یہ ہیں یہاں پہ جو serious discussion کرتا ہے اس کے show کی rating نہیں آتی fire ہو جاتا ہے وہ تو تو پھر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے Neil Postman which is a shame کہ میں نے میڈیا میں graduate کیا اور مجھے کسی نے اس کا نام نہیں بتایا ابھی بھی پاکستان اور ہندوستان میں بہت سے ایسے میڈیا graduates ہوں گے جو انہیں Neil Postman کا نام بھی نہیں سنا which is a blasphemy if you are a media student اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی خوبصورتی سے explain کرتا ہے اس سارے فنومنا کو تو Neil Postman کی دو کتابیں ہیں Technopoly آپ پڑھ سکتے ہیں ہی جو ہے وہ attract کی اس کا نام ہے amusing ourselves to death اپنے آپ کو amusement کا اتنا عادی اور شوقین کر لینا کہ وہ آپ کو آپ کی موت تک لے جائے گی اس میں جو explain کرتا ہے آئے opening events ہیں تو خیر اس کا idea یہ ہے کہ the function of television is to gather an audience the function of television دوبارہ سن لیں بہت ضروری ہے یہ the function of television is to gather an audience and sell it to an advertiser that's it آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ serious discussion ہونی چاہیے guest کی بات سننی چاہیے فلسفہ بیان کرنا چاہیے history بتانی چاہیے background بتانی چاہیے لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹی وی کا function صرف یہ ہے کہ ایک بڑی سی audience اکٹھی کرنی ہے اور جب وہ ہو جائے تو اس audience کو advertiser کو بیچ دینا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب ٹی وی پہ ایڈ چلتا ہے شیمپو کا یا پھر company کا ایڈ چلتا ہے تو وہ آپ کو product بیچ رہے ہیں نہیں انہوں نے آپ کو بیچا ہے اس product کو کیونکہ وہ rating کا جو number ہے نا وہ اس product کے پاس لے کر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھو اتنے ہی audience ہے ہمارے پاس اب rate لگاؤ ہمارا so this is what they actually do اب ہوتا کیا ہے کہ جب function اور primary end goal یہ ہے کہ audience اکٹھی کرنی ہے تو audience کس طرح ہی اکٹھی ہوتی ہے اگر کوئی چوراہے میں کھڑا ہو کے جگت بازی کر رہا ہو audience اس سے اکٹھی ہوتی ہے چوراہے میں کھڑا ہو کے چوک میں کھڑا ہو کے کسی کو گالیاں دے رہا ہو اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں یا اونچی بول رہا ہو چیکھ رہا ہو ٹھیک ہے ناچ رہا ہو بتتمیزی کر رہا ہو یا لڑائی کر رہا ہو کسی سے اس کو دیکھنے زیادہ لوگ آئیں گے یا اس کو جو کھڑا ہو کے فریڈریک نیچے کی فیلسفی پڑا رہا ہو یا جو کھڑا ہو کے ماکسزم کے بارے میں بتا رہا ہو یا جو کھڑا ہو کے ہسٹریあー ورلڈ وارز کی تاریخ بتا رہا ہو آپ کو یا جو کھڑا ہو کے ایکنامکس کی تیاری سمجھا رہا ہو سائنس پڑا ہا رہا ہو ریلیٹیوٹی کی تیوری سمجھا رہا ہو obviously اس کے پاس تو کوئی نہیں جائے گا کیونکہ کوئی کہے گا کہ یار یہ کیا بورنگ چیز ہے تو آرڈینس وہی کٹھی کرے گا جو وہی بات جو تماشا لگائے گا ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ جو ہماری ساری ڈسپیر ہے اور ہماری ڈسپوائنمنٹ ہے میڈیا کو لے کے یہ صرف ایلوزن ہے وہ جین بارڈریاد ایک فیلوسفر ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پوسٹ مورڈنسٹ ہے اس کی کتاب ہے سیمولیکر آنڈ سیمولیشنز اس کتاب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو مورڈن ٹائمز ہوں گے اس میں ہر چیز کی ایک سیمولیشن کریئٹ کی جائے گی جیسے ویڈیو کالز ہیں کوئی سکائپ پہ آتا ہے آپ کے سامنے اسی طرح یہ نیوز ہے کہ ہزاروں بولیٹنز ہزاروں پروگرام ہزاروں ڈسکوشنز بٹ انفرمیشن کی صرف ایک ایلوزن ہے صرف ایک دھند ہے اس کی اس کے پار کچھ نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس میں کوئی انسائٹ نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ہندوستانی ہے وہ ٹی وی لگاتا ہے تو خبر دیکھتا ہے لڈاکھ میں آج ہڑپ ہوئی ہے چینی فوجیوں اور بھارتی فوج کے درمیان اگلی خبر فورم بعد اگلی خبر آ جائے گی جو دیکھ رہے ہیں اسے معلوم ہی نہیں کہ یار سکسٹیز کی وار کا بتاؤ کانٹیکس کیا ہے وہ بتاؤ فورٹی سیون کے بعد سے کس نے ٹیریٹری کلیم کی وہ بتاؤ نہیں بتانا پاکستان کا کوئی شہری ٹی وی لگاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پیرا میلٹری فورسز کے اوپر بلوجستان میں میلٹنٹس نے اٹیک کی ہے اگلی خبر اگلی خبر موسم کیا جائے گی کہ آج ویدر یہ ہے یہ ہے یہ ہے آج ڈالر کا ریٹ یہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جو ابھی خبر دیکھی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو نہیں معلوم کہ بلوجستان میں جو موومنٹ چل رہی ہے سپریشن کی اس کا کونٹیکس کیا ہے یا بلوش لیڈرز جو تھے ان کے گریونسز کیا تھے پاکستانی سٹیٹ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا کون صحیح ہے کون غلط ہے کچھ نہیں معلوم نیل پوسمن کی جو کتاب ہے میوزنگ آر سٹل سٹوڈ ہے تو اس کا ایک چپٹر ہے اس کا نام ہے ناو دس ناو دس اور اس چپٹر میں وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جب نیوز اینکر بات کر رہے ہوتے ہیں بولٹن کے اندر تو ایک خبر ختم ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں ناو دس اب اگلی خبر پر چلتے ہیں ہم لوگ بھی بولتے ہیں آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں یہ ہمارا ایک میکسیم ہے جو ہم نیوز میں یوز کرتے ہیں اور جو انڈین جنرلسٹ ہیں وہ بھی بولتے ہوں گے نیوز بولٹنز میں بیٹھ کر کہ جب نیکسٹ خبر پر آنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ان ادر نیوز ان ادر نیوز وہ کیا کرتے ہیں دے آر بریکنگ یور چین اف تھاٹ دے آر ٹیلنگ یو کہ اب اس خبر کے بارے میں سوچنا چھوڑیں مو فاروڈ اسی وجہ سے اٹینشن سپین اتنا کم ہے کہ کسی بھی چیز کو لے کہ ہم ایک منٹ سے اوپر سوچ ہی نہیں سکتے تولرنس زمین پر آ چکی ہے آسمان سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلیوین صرف ایمیوز کرتا ہے اور وہ اتنی سیریس تھارٹ پروسس کی چین ڈیویلپ ہونے دے ہی نہیں سکتا ادر وائز وہ اتنا تو نیل پوشمن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ٹی وی لگاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وینیزویلہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں کہیں پہ ارت کو ایک آگیا ہے ایک لاکھ بندہ مر گیا ہے ہیٹی کے اندر اس سے فوراں بعد کیلون کلائن جینز کا ایڈ آ جاتا ہے اتنی سیریس چیز ہوئی ہے کہ لاکھوں لوگ مر گئے ہیں اس کو کنٹیمپلیٹ کرنا اس کو سوچنا سمجھنا ان کی سفرنگ کے بارے میں سوچنا جیسے ہی آپ سوچنا شروع کرتے ہیں جینز کا ایڈ آ جاتا ہے پیپسی کا ایڈ آ جاتا ہے کوک کا ایڈ آ جاتا ہے امرج کر جاتا ہے and it breaks your chain of thought وہ اس کتاب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو زپر جو ریموٹ ہے اس نے آپ کو اتنا انٹالرنٹ کر دی ہے کہ جیسے ہی کوئی سیریس ایرگومنٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اور آپ تھوڑے لیتھارجک ہو جاتے ہیں you press the button move to the next station stop thinking about it یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی جنریشن پیدا ہو گئی ہے جس نے illusion سمجھا ہے جس نے سمجھا ہے کہ اصل information یہ تھی لیکن کچھ بھی نہیں نکالا اس سے اور جتنا بھی اس کو دیکھ لیں اس کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ discontinuity جو ہے وہ اس کا basic feature ہے ہر ایک important discussion کیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پاکستان کی economy کے problems پر ایک show ہوتا ہے ایک گھنٹے کا اس میں 25 minutes کے ایڈ ہیں ٹھیک ہے اور 35 minutes کی discussion میں آپ پاکستان کا 80's کی policy nationalization کی بھٹو کی policy زیاء اللہ کا IMF کے پاس جانا 90's کی political instability war on terror کے بعد economic collapse ٹھیک ہے ابھی recent IMF سے مزید loan لینا اس سارے کو 35 minute میں کیا discuss کرو گے جو دیکھ رہا ہے اسے کیا سمجھ آئے گا none کچھ بھی نہیں اس نے سارا show دیکھ کے illusion create کر لی کہ میں informed ہوں اس نے اس کو all destabilize کر دیا لنکن ڈگلیس کی جو ڈیبیٹس تھیں presidential ڈیبیٹس ایبرام لنکن کی بات کر رہا ہوں جو امریکن پریزیڈنٹ تھا جس نے امریکہ کو جو civil war تھی 1865 کی اس میں triumfit کیا یونیفائی کیا امریکہ کو ساؤتھ اور جو ہے نا دوسرے ریجن کو اس کی ڈگلیس کے ساتھ جو presidential ڈیبیٹس تھی بختلف جگہوں میں وہ سات سات گھنٹے چلی تھی آن ایوریج سات گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی اور لوگ ہلتے نہیں تھے وہاں سے ان دونوں کی آرگیومنٹ سننے کے لیے اتنی زیادہ کنسسٹنٹسی اور اٹنشن تھی اس ٹائم پہ جو کہ اب آکے ٹیلیوین نیوز نے بومبارڈ کر دی ہے اب آپ کو سوال پوچھتا ہے ایک انکر اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک منٹ ہے اس کا جواب دے دیں جس میں آپ کو ایک منٹ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس کا آنسر کر دو تو آپ کہیں گے یہ سارے فینامینا کو ایکسپلین کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹیلیکچولزم کی جو پریکٹس ہے وہ ہے ہی یہ کہ جو پرابلم ہے سوسائٹی کے اندر اس کو کرسٹل کلیر کر کے ایکسپلین کرنا ہمارے یہاں بہت سے ینگ بچے بہت سے لوگ جو ایسپائرنگ کینڈیٹس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا پڑیں گے اچھا بولیں گے ہسٹری پڑیں گے نالج کو بڑھائیں گے تو ہم میس میڈیا کے پلرز بنیں گے کل کو ہم اپینین فارمیشن کریں گے جا کے اور ہم ہمارے لیے ایونیوز کھولیں گے میس میڈیا کے اندر جنرلسٹ بنیں گے کیوریس ہیں ہم لوگ لکھنا جانتے ہیں یہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں کہ جس انڈسٹری کے لیے آپ ایسپائر کر رہے ہیں جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں ہو کیا رہا ہے ارنہ آپ کو سوامی اگر کسی کو ضریل کر کے پروگرام سے نکال دیتا ہے تو تب ریٹنگ آتی ہے آمر لیاکت جب شو میں ڈانس کرتا ہے تب ریٹنگ آتی ہے یا جب کسی پر چیختا ہے جب ایک شو میں لڑائی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے تب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ آڈیو ویڈیو انٹرٹینمنٹ آئیے ایک لحاظ سے جس کو نیل پوستمن کہتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل لینگویج آپ ٹی وی کے اوپر یوز کریں گے جو کہ پلین ہوگی ٹیکنیکل لینگویج ہوگی یہ یوز ہی نہیں ہوتی یہاں پہ یہاں تو یہ یوز ہوتا ہے کہ اگر کرکٹ کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ انڈین نیوز چینل کیا ڈائلیکٹ استعمال کر رہے ہیں پھینٹی لگا دی اور شوے بختر کا ورڈ تو بڑا یوز ہوتا ہے ہمارے میڈیا کے اندر پاکستان میں وہاں پہ یوز ہوتا ہے دھولائی کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا دھول چٹا دی موت کی وادی میں دھکیل دیا یہ کس قسم کی لینگویج ہے اس دس یہ صرف سنسیشنلزم کو سیل کرنا ہے ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ کا فلیور دے کے بیچنا ہے بکوز ایوری ٹھنگ ہیس ٹو بی انٹرٹیننگ ادروایز ماس اکٹھی نہیں ہوگی اور پرپس انفارم کرنا وہ سارا ڈاغمیٹک سٹف جو آپ اپنی کتابوں کے اندر ماس میڈیا کی تھیوریز پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تو ایجوکی تو انفارم ناثنگ ہیپنس سوشل میڈیا کے اوپر ریسرچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کتنے سبسکرائبرز ہیں ان لوگوں کے جو روستنگ کر رہے ہیں یا کتنے سبسکرائبرز ہیں ان لوگوں کے جو پرانکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں جو کسی کو ڈس کرتے ہیں کسی کی بیزتی کرتے ہیں یا میم پیج جو میمز بناتے ہیں ان کے کتنے فالورز ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ ٹیلی ویئن کی جو ایلوزن ہے اس کو کبھی بھی انفرمیشن مت سمجھیے گا جو بھی آپ سیکھیں گے وہ سیلف تاعت ہوگا آج کی ایج میں so you can read books you can listen to lectures you can listen to audio books as well but never fall into the pit of believing that mass media will educate you no it will not thank you